اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سکس آن لائن قرآن کلاس میں آپ سب متعلیمات کو خوش آمدید کہتے ہیں راز کا آغاز درابطے یہ قرآن کریم سے کریں گے آج کی خصوصی کلاس کے لیے سورت الروم کی آیات کو منتخب کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم ات سورت کا مختصر تعروف اور اس کی تفسیر پر نظر سانی بھی کرتے جائیں گے میں شاملات میں سے ایک شاملہ سے گزارش کروں گی کہ تلاوت کا آغاز کریں بسم اللہ موسیقی شاء موسیقی 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 سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورت الروم کی آیات ایک سو نا ایک سے لیکن نو تک کا ترجمہ پیش خدمت ہے میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بین تہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ان اللہ اعلم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے تین سے نو سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نسرت سے ہوں گی وہ نسرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہ کامل غلبے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ آخرت کے بارے میں وہ غافل ہیں کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک معین مدد کے لیے اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات سے ضرور منکر ہیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی دھروں مسجدوں میں سے کسی گھر مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اسے سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو ان لوگوں پر سکون و اتمنان نازل ہوتا ہے رحمتِ الٰہی انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے ان کو اپنے ہلکہ میں لے لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے اور جس شخص کے عامال اس کو پیچھے بھار دے اس کا نصد اسے آگے نہیں پڑھا سکتا سنن داؤ حدیث نمبر 1450 عزاکم اللہ بہت شکریہ شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم وعلا عبد المسیح المعود ارشاد مبارک حضرت مسیح معود علیہ السلام تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو محجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک کول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا نوئی انسان کے لیے روح زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی نوح صفحہ تیرہ جزاکم اللہ اب میں جی سکس حفظ کی انچار صاحبہ سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ جی سکس حفظ کا تعارف پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے اس خدمت کے لیے جنا اور حافظ صاحب کی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا جی سکس حفظ کلاس یہ جی سکس کلاس کا ہی حصہ ہے یہ کلاس دو ہزار بیس میں شروع ہوئی جو کہ دسمبر سے مارچ تک ہوتی ہیں یعنی جی سکس کلاس کے دو ہفتے کے بعد شروع ہوتی ہے اور ماہ رمضان سے ایک ہفتہ قبل ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ جی سکس حفظ کی دو مکمل کلاسز ہو چکی ہیں پہلی کلاس میں شامل ہونے والی متعلیمات کی تعداد باعث یعنی ٹونٹی ٹو تھی ان متعلیمات میں سے پندرہ متعلیمات نے سورہ مریم، سورة الرحمن اور سورة الواقعہ حفظ کی اور ایک بچی نے بھی یہ تینوں صورتیں حفظ کی اس کے علاوہ دو متعلیمات نے سورة الرحمن حفظ کی الحمدللہ اور دروسے سال تینتیس یعنی تھرٹی ٹری متعلیمات اس کلاس میں شامل ہوئیں اور الحمدللہ عیس یعنی ٹونٹی ٹری متعلیمات نے سورة المؤمنون حفظ کی اور دو متعلیمات نے سورة المؤمنون کے علاوہ سورة التحریم بھی حفظ کی اور ایک متعلیمات نے دونوں سورتوں کے علاوہ سورة الصف بھی حفظ کی یہ کلاس ہر سموار کے دن صبح گیارہ سے بارہ بجے تک ایک گھنٹے کے لیے ہوتی ہے دوسرے سال میں یہ کلاس سموار کے دن صبح کے وقت بھی ہوئی اور شام کو بھی شام کی یہ کلاس امریکہ اور کینیڈا میں مقیم متعلیمات کے لیے تھی تاکہ ان کو اپنے وقت کے مطابق آسانی ہو الحمدللہ اس کلاس میں ہماری ٹیم میں خاکسار کے علاوہ تین اور معلیمات بھی ہیں جن میں سے دو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حافظ قرآن ہیں اور ایک ایڈمن صاحبہ ہیں جن کی مدد کے بغیر یہ کلاس ہونا کافی دکت طلب تھا وقت تر کلاس شروع کرنا بریک آٹ روم بنانا اور ہر بریک آٹ روم میں چار متعلیمات اور ایک معلیمہ ہوتی ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ سب سے سبق سن لیا جائے اور جو متعلیمات رہ جاتی ہیں وہ اپنی ریکارڈنگ بھیجتی ہیں اور جب کوئی متعلیمہ اپنی سورہ مکمل حفظ کر لیتی ہیں تو مین روم میں سب معلیمات ان کا ٹیسٹ لیتی ہیں پھر ٹیسٹ پاس ہونے پر ان کا نام حافظ صاحب کو بھیج دیا جاتا ہے محترم حافظ صاحب ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازتے ہوئے ان متعلیمات کا ویریفیکیشن ٹیسٹ لیتے ہیں اور پاس ہونے والی متعلیمات کو سٹیفکیٹ بھی دیے جاتے ہیں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ دوسرے سال کی متعلیمات کو سٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں اور پہلے سال والی متعلیمات کو بھی انشاءاللہ جلدے دیے جائیں گے اور حافظ صاحب کے ویریفیکیشن ٹیسٹ سے ایک ہفتہ قبل ہر روز ایک معلومہ ان کا ٹیسٹ لیتی ہے تاکہ ان کی پرکٹس ہو سکے یعنی ہر طرح سے معابنت دی جاتی ہے آخر میں آپ سب سے اس کلاس کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے سب شامل ہونے والیوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ جو ہم سیکھتے ہیں اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے والیاں ہو اور اللہ تعالیٰ محترم حافظ صاحب کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ حاصل رہے آمین آمین اللہم آمین جزاکم اللہ اب میں ارشاد مبارک حضرت خلیفہ تلمسیح الخامیس اید اللہ تعالیٰ بن سریع العزیز پیش کرنے کی مزارش کروں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارشاد مبارک حضرت خلیفہ تلمسیح الخامیس اید اللہ تعالیٰ بن سریع العزیز قرآن کریم کی محبت پیدا کرنی بھی ضروری ہے قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ہی قرآن کریم کی محبت پیدا کرنی بھی ضروری ہے اور تب ہی بچے کو پڑھنے کا شوق بھی ہوگا اور جس زمانے اور دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں بچوں کے لیے متفرق دلچسپیاں ہیں ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے دوسری کتابیں ہیں ان دلچسپیوں میں بچے کا خود صبح بقاعدہ تلاوت کرنا اور پڑھنا اسے قرآن کریم کی اہمیت کا احساس دلائے گا حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سمانے میں جب مختلف قسم کی دلچسپیوں کے سمان ہیں مختلف قسم کی دلچسپی کی کتابیں موجود ہیں مختلف قسم کے علوم ظاہر ہو رہے ہیں اس طور میں قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے پاس اس کو پڑھنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے بچوں میں قرآن کریم کی محبت اس وقت پیدا ہوگی جب والدین قرآن کریم کی تلاوت اور اس پرکور اور تدبر کی عادت بھی ڈالنے والے ہوں گے اس کے پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے جب ہر گھر سے صبح کی نماز کے بعد یا اگر کسی نے کام پر جلدی نکلنا ہے تو نماز سے پہلے تلاوت بقائدہ ہوگی تو وہ گھر قرآن کریم کی وجہ سے برکتوں سے بھر جائے گا اور بچوں کو بھی اس طرف توجہ رہے گی بچے بھی ان نیکیوں پر چلنے والے ہوں گے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے اور جون جون بڑے خوتے جائیں گے قرآن کریم کی عظمت اور محبت بھی دلوں میں بڑھتی جائے گی اور پھر ہم میں سے ہر ایک مشاہدہ کرے گا اور ہم غور کرتے ہوئے بقائدہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے تو جہاں گھروں میں میاں بیوی میں خدا تعالیٰ کی خاطر محبت اور پیار کے نظارے نظر آ رہے ہوں گے وہاں بچے بھی جماعت کا ایک مفید وجود بن رہے ہوں گے ان کی تربیت بھی عالی رنگ میں ہو رہی ہوگی اور یہی چیز جو ایک احمدی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے پوری توجہ اور کوشش سے کرنی چاہیے جزاکم اللہ حسنہ جزا جزاکم اللہ اب میں محترم حافظ صاحب سے نہائیت عدد سے ہدایت کریں گی اب میں اپنے ہمپین اسائی سے مستفید فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اب سب جی سکس ٹیم بشمول معلومات اور متعالیمات آپ سب کا بہت ہی شکر بزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پورس کے درمیان میں مجھے انوائٹ کیا جیسا کہ آپ نے شروع سے اور پچھلی کلاسز بھی جو دو سال پہلے ہوئیں اور یہ تیسرے سال کی کلاس ہے اس کے جو کانٹینٹ اگر آپ دیکھیں اور اس کے مختلف سیگمنٹس جو حصے ہیں ماشاءاللہ بڑی مربوط بڑی محنت سے وہ تیار کی جاتے ہیں اور ایک مسلسل ایک سفر ہے جو تلاوت قرآن سے شروع ہوتا ہے اور پھر دعا کے اوپر پتم ہوتا ہے تو اگر ہم قرآن مجید کے بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے اس کے امتیازات ہیں خصائص ہیں صفات ہیں اور سب سے بڑی بات جو قرآن مجید میں جو دلچسپی پیدا کرتی ہے ایک انسان کی یا اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس ہستی کے بارے میں مزید جاننے وہ ہے صفات باری تعالی قرآن مجید کا کوئی بھی صفہ اللہ تعالی کی صفات سے یا اللہ تعالی کی ذکر سے خالی نہیں اسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہر صفحے پر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نظر آئے گا بعض اوقات ڈائریکٹ آپ سے خطاب کیا گیا آپ کی بات کی گئی ہے یا بعض کا اشارتاً دمائر کے بحاد سے آپ کی بات کی گئی ہے تو پورا قرآن مجید ہر صفحہ اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے بھرا ہوا ہے پھر انبیاء کا جو صحیح مقام ہے گزرشتہ انبیاء ان کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کافرین کا حوال بیان کیا گیا منافقین کا حال بیان کیا گیا کائنات کے بارے میں مظاہر فطرت کے بارے میں تاریخی واقعات ان کا صحیح جو صورتحال ہے اس کو پیش کیا گیا ہے حال کی باتیں کی گئی ہیں مستقبل کے بارے میں پیش ہوئی ہیں کی گئی تو یہ ایک ایسا روحانی پیکج ہے کہ آپ کسی بھی اور کتاب کو دیکھ لیں خواہ وہ تورات ہو زبور ہو انجیل ہو یا دوسرے صوف ہو جو سکرپچرز اس وقت دنیا میں موجود ہیں اتنا حیرت انگیز روحانی پیکج آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا یہ صرف قرآن کریم ہے جس کے بارے میں صورت بینا میں یہ فرمایا کہ فیہا کتب ان قیمہ کہ اس کے اندر در حقیقت تمام الہامی کتابوں کا کلاسہ اتر نچوڑ اس میں موجود ہے اب اس کلاس کے حوالے سے جو تلفز کی کلاس لگائی گئی ہے یعنی حسن تلفز کی یا صحت تلفز کی قرآن کریم کو جو تلاوت کرنا ہے یا صحت تلفز اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو کافی مشہور ہیں لیکن جو لفظ تلاوت ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے یہاں پہ تلاوت کے حق کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے اولائی کا یؤمنون ابھی یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اب انتہائی مختصر اگر ہم اس کو دیکھیں تو تلاوت کا حق کیا ہے یا حق تلاوت کیا ہے اس کے مراحل کیا ہیں ذرائع کیا ہیں جس کی طرف فرمایا کہ وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے اگر ہم اس کے لفظوں پر غور کریں جو تلاوت کا جو مادہ ہے جو روٹ ہے مرکزی اس کے اندر حروف ہیں اور پھر حق یہ ساری تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ قرآن مجید کے سات حقوق جو ہیں وہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے مستمبت ہوتے ہیں اور اس کورس میں جو جی سکس کا کورس ہے یہ ساتوں جو حقوق جن کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کروں گا ان میں سے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی تو پہلا حق کلافت قرآن کا یہ ہے کہ ایمان کامل ہو قرآن کریم پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ لفظی اس کا لفظ لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے لا رائب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تمام انسانیت کیلئے ہے ہر زمان و مکان میں قابل عمل ہے اور جیسا کہ فرمایا کہ یعنی کہ یؤمنون بما انزلا الیکا سورہ البقرہ کی آیت نمبر پانچ میں یہ کہا گیا کہ مومنین کی یہ صفات میں یہ شامل ہے کہ وہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا ہمیں ادراک ہو ہمارا مائنڈ کلیر ہو کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں جس کی طرف راغب کر رہے ہیں بلا رہے ہیں کلاسس لگ رہی ہیں یہ ہے کیا اور اس کا تعلق کیا ہے یہ اس لیے کہ یہ اس کائنات کے خدا کا کلام ہے جس نے انبیاء کو بیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جیسے فرمایا کہ انزلہ الائکہ کہ الائکہ تیری طرف تو ہر آیت میں کی تشریح کسی اور جگہ پہ موجود ہے تو صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آیت نمبر تین میں پڑھتے ہیں کہ مومنین کی صفات میں جیسے نا یومنونہ بیما انزلہ الائکہ مومنین کی صفات کہ وہ تجھ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اس کو مزید کھولا گیا کہ وہ الائکہ کا شخصیت کون ہے تو فرمایا کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں وَحُوَ الْحَقُمِ رَبِّم یہ حق ہے یہ ان کے رب کی طرف سے سچ بات ہے اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حقائق کے اوپر سچائی کے اوپر وحدانیت کے اوپر ہے دوسرا قرآن کریم کا رائٹ یعنی تلاوتِ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ خوش الہانیت کے ساتھ تحسین السعود کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ اس نے سعود عطا کی یہ آواز اس کو اس طرح سے پڑھے اور فرس کریں کہ کسی کو کوئی محسوس کرتا ہے کہ میرا جو ہے وہ آواز اتنی اچھی نہیں کیونکہ آواز ایک خدا تعالیٰ کی ایک عطا ہے گفت ہے اور لیکن اس کو کسی چیز سے یہ بات معنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے تلفز کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرے اور بعض اوقات جو ہے تلفز جو ہے وہ ہے اصل چیز اور وہ اصل نور ہے جس کے بعد نور اعلیٰ نور جو ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب پہلا جو تحسین السعود اس وقت اس کی ویلی ہوگی کہ جب تلفز جو ہے وہ بے سچھی تو تو بعض جو ہیں میں جانتا ہوں کہ جو بعض اچھے آواز کے ساتھ جس طرح اتنی اچھی تلاوت ہو نہیں کر سکتے وہ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا ہے بعض کی آواز قدر طور پر بعض ایسے ہوتے ہیں قبائل یا بعض ایسے فیملیز ہیں جن کے اندر جیسے صحابہ کے بارے میں نبی کریم ستر مائے کہ اشعری جو قبیلہ ہے حضرت ابو موسی اشعری کی تلاوت سنی اشعری قبیلہ کہ ان کی تلاوت میں دور سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ یہاں پہ کیونکہ وہ لوگ بڑے خوش الہان تھے وہ بڑی اچھی تلاوت کیا کرتے تھے تو اپنی تلاوتوں کی وجہ سے پہچانا جاتے تھے آن سلم نے ان کی تعریف رمائی لیکن ترتیل کے ساتھ پڑھنا اس کے لئے کوشش کرنا وہ ہر ایک دائرہ اختیار میں اور اگر کسی وجہ سے تلافظ میں کوئی کمی ہے کوشش کے بعد بھی وہ نہیں پیدا ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ خوشخبری ہے کہ ایسے شخص کو دگنا عجر دیا جائے گا کہ جو شخص کسی بعض کی یہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جلدی سے پک کر سکے ان کی ذہنی صلاحیت یا بعض زبان میں کوئی لکنت ہوتی ہے یا کوئی اور ایسے ہو سکتے ہیں سباب تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مشکت کی وجہ سے ان کے جو زیادہ اس میں جو وہ دکت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا سواب عطا کرے گا لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آؤٹکم جو ہے اس کی طرف توجہ دی جائے یعنی ہمارے کلاس کی شاملین یا شاملات کہیں بھی بھی ہوں وہ تعلیم القرآن کی کلاسز میں ہوں یا اتقا کی کلاسز میں ہوں ان کی توجہ صرف قوائد کے نام اور تعریفیں رٹنے پر نہ رہے اور اس کے اوپر کھوجنا ہو بلکہ وہ اچھی چیز ہے کہ آپ کے پاس بنیادی ایک سائنٹفک نالج ہو لیکن اصل جو اس کا آؤٹکم ہے وہ تلاوت کی جو قوائلٹی اس کے اوپر ہو نہ کہ ان ڈیفینیشنز کو اور اتنی جو باقی جو ان کے نام ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے کہ اصل مقصد رہ جائے یہ ایک بنیادی بات تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس پہ ایمان لانے کے بعد اس کو اللہ تعالی کی کلام منو انجاننے کے بعد اور پھر اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنے کے بعد اس کو حفظ کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر ہماری جو عبادت والی زندگی ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ نماز کے اندر اس کو پڑھنا ہے نماز کے باہر یہ فرمایا گیا بلکہ ایک حدیث ہے جو ہر نماز فرز کے بعد آیت الپرسی کی تلاوت کرتا نے نماز کے اندر بھی تلاوت کی اور نماز سے مکمل کرنے کے بعد بھی اس نے جو قرآن کریم کے ایک عظیم تلین آیت جس کو آن صدر نے فرمایا کہ ایت الپرسی اس کے اندر جو صفاق باری تعالی ہیں اس کی جو تلاوت کی گئی اس میں مثلا جو تسلسل عبادت کا اس کی خوش قبلی عطا کی گئی پھر یہ ہے کہ حفظ میں آپ جب قرآن مجید کا تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہر ایک انسان کی زندگی مختلف داروں میں چل رہی ہوتی ہے بعض جو آیات ہیں بعض لوگوں کے لیے بہت ہی وہ ان کی طبیعت کے مطابق وہ ٹیون ہو جاتی ہیں اور جس کو کہتے ہیں حسبحال ہوتی ہیں ان کو حفظ کر سکتے ہیں بعض اپنے پروفیشنز کی وجہ سے بعض چیزیں یا بعض آیات ان کو اچھی لگتی ہیں تو جو بھی آپ کو آیات اچھی لگیں آپ ان کو حفظ کریں اور اپنے حفظ کا بینک جو میں کہوں گا جیسے ایک ہوتا بینک بینک ہے مختلف قسم کے آگے مدد کرنے کے لئے تو آپ اپنے حفظ بینک اس کو بھی بڑھائیں تو ابھی آپ نے جو جیس حفظ کلاس کی ان سے آپ نے مفصل جامع ریپورٹ بھی سنی کہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پہلی جو کلاس ہوئی ہیں انہوں نے یعنی کہ سورہ مریم بھی یاد کی اور پھر سورہ رحمان الواقعہ پھر صورت مومنون تحریم اور صف اور یہ تعداد پہلی سال سے دوسرے سال میں لازمی طور پر بن جاتا ہے اور بڑی یہ زبردست بات ہے کہ یہ عام طور پر سورہ المومنون یا دیکھیں بعض سورت مریم جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق لیکن یہ وہ صورتیں ہیں جو عام طور پر لوگ یاد نہیں کرتے جیسے سورہ المومنون سور روم لیکن ہر سورتی اپنی ذات میں ایک انفرادیت رکھتی ہے اس کے اندر ایک بہت میسیج ہے تو یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی سورت اگر آپ کریں تو آپ کو اس کے اندر بہت سارا علمی روحانی آپ کو قوائد ملیں گے باقی جو آپ کو اچھا لگتا وہ یاد کریں اصل بات یہ ہے کہ تیسرا حق یہ کہ اس کو حفظ کی جائے تو آپ نے سورت روم کی پریکٹس کی اس کے قوائد کو سیکھا اور خوش قسمت ہوں گے جو سورت روم کو یاد کرنا شروع کریں اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دعا بھی کرتا ہوں کہ مزید لوگوں کو توفیق ملے اور تیس کی جگہ یہاں پہ تیادہ تعداد بڑھے جو سورت روم کو یاد کرنے والے میں چوتھا حق یہ ہے کہ جو ہم نے حفظ کیا ہے جو جس کی ہم اچھی تلاوت کر رہے ہیں اس کو سمجھا بھی جائے تو لفظی ترجمہ جاننا بامحاورہ ترجمہ جاننا اپتی زبان میں تو اس کی تلقین بھی اس کلاس میں کی جاتی رہی اس کے بارے میں یہ توجہ بھی ہوئی لیکن اس سے بڑھ کر جو پانچوہ حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر تدبر کیا جائے تو جب تک یہ پہلے مراحل تیع نہ ہوگی اچھی طریقے سے یہ پانچوہ حق اس قائدہ نہیں کیا جا سکتا تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم صورت روم کو ہی دیکھیں تو اس کے اندر بہت ایسی آیات ہیں جن میں ہمارے نکتہ نظر میں اور جو دوسرے سکول آف تھارس ہیں ان میں فرق ہے اور ان کی طرف ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہئے اب یہاں پہ جو پریزنٹیشن میں حضرت مسیح مہود صلی اللہ روم کے بارے میں جو مختلف تفسیری حوالے پیش کیا گئے اس سے بھی بہت ساری جو مزید راہیں کھلتی ہیں اور مزید توجہ پیدا ہوتی ہے اور بھی اگر آپ ایک ایک آیت کو دیکھیں تو آپ کو بے انتہا اس کے اندر علمی اور روحانی مواد ملے گا تو کلاس میں اس کے مطلق ایک حصہ مقصود کیا گیا تھا بڑی میند سے نورس تیار کر آپ کو بتائے گئے تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک صورت پکڑ لیں جیسے ہم نے پہلی کلاسز میں کیا سورہ مریم یا سورہ مومنون سورہ روم انشاءاللہ اگلے سال میں کوئی اور صورت ہوگی تو اندازہ کیا جاتا ہے کہ اتنی کلاسز میں کوئی چھے آٹھ رکوبی صورت بن جائے جس کو یاد کر لیں تو اصل عمر واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی صورت لے لیں سارا قرآن اسی صورت کی اس کی تعاید کرتا آپ کو نظر آئے گا کوئی اختلاف نظر نہیں آئے مثلا صورت الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ام القرآن حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ صورتوں کی ماں ہیں تو اگر ایک سو چودہ صورتیں ہیں صورت الفاتحہ صورتوں کی ماں ہیں تو ایک سو تیرہ صورتیں سورہ البقرہ سے لے صورت ادناس تک تو پھر اس کی بیٹیاں ہوئی تو اگر ماں صورت الفاتحہ ہے تو باقی ایک سو تیرہ صورتیں اس کی بیٹیاں ہیں اور حیرت انگیز بات ہے کہ سب صورت بیٹیاں اپنی ماں کی تائید کرتی ہیں اس کی نسرت کرتی ہیں اس کے جو مزامین اس کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کو مزید نکھارتی ہیں اس کو مزید مضبوط کرتے ہیں اس کے ہاتھوں کو اس کے جو ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں اس کے حسن کو مزید نکھارتی ہیں تو یہی وہ سبق ہے کہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سو تیرہ بیٹیوں کو تمام جوہر ہمیں صورت الفاتحہ میں ملتا ہے اور صورت الفاتحہ کی شاخیں جو ہیں وہ تو صورت روم کو بھی اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو اس کو ہر آیت جو ہے واپس اپنے مرکز کی طرف اپنی مان کی طرف لوٹے گی تو اس کے اندر ایک بڑا سبق ہے کہ جیسے ان کا مضمون آپس میں مربوط ہے کوئی ان میں اختلاف نہیں ایک ان کے اندر ہر ایک اپنی انفرادیت ہے لیکن وہ تمام انفرادیت کی جامع صورت الفاتحہ چھٹا حق اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے بل عموم روزانہ کی تلاوت معاشرہ کی حالت اگر ہم دیکھیں تو تلاوت قرآن یہ ہوا کرتی تھی کہ نماز میں جو تین لیسن تھی تاکہ ایک میسج ملے اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ روزانہ کے پارے کے حساب سی دیکھیں کہ آج مثال کے طور پر 31 تاریخ ہے تو یا تو اگر روزانہ کا پارہ کل قرآن قرآن قریم قتم ہو گیا جو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے مثال کے طور پر تو آج وہ تیسرا پارہ یا ایک پارہ پارے یا جو بھی اس نے تلاوت کرنی ہے یا ایک روکو کی تلاوت کرنی ہے تو آپ کو کوئی بھی جگہ سے اگر آپ ایک ترتیب سے پڑھیں تو آپ کو آج کے دن کے لیے جو ضرورت ہے وہ چیز وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے اب قرآن کریم کی جیسے میں نے بتایا کہ ایک سو تیرہ بیٹیاں ہیں صورت الفاتح کی اور ساری ایک دوسری کی نصرت کرتی ہیں اور مددگار ہیں اور معاشرتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی معاشرے میں خرابیاں ہیں یا جگڑے ہیں اس میں یہ جو ہے نا کہ تعاون از البری والتقوی اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا ایک دوسرے کی تائید و نصرت نہ کرنے کی وجہ سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں صورت النساء کی آیت نمبر 136 ہے اور میں قرآن کریم کو تو اگر شروع سے لے کر آخر تک دیکھوں تو معاشرتی زندگی کے حوالے سے میرے نزدیک سب سے مشکل آیت ہے آیت نمبر 136 کے جس میں فرمایا گیا کہ یا 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 ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اگر معاشرتی آیت ہے اگر جتن اس پر کریں تو اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں اور خوش قسمت ہیں جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہم سب اگر اس کو سمجھ جائیں اور اس کو بار بار دیکھیں تو بہت سارے جو ہماری مسائل ہیں وہ حال ہو سکتے ہیں ہمارے جو بعض ثقافتی چیزیں ہیں جو معاشرتی طور پر ساس بہو کے جگڑے نن بابی دوسرے جگڑے اور مختلف بینرز کے تحت یہ ساری چیزیں یہ آیت نمبر 136 میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں میں کام جاتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے اتنی مشکل ہے کہ اس کے اوپر کیسے عمل ہو سکتا ناممکن ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اور اس کی اتنی لیئرز ہیں اس کے اندر اگر اس کو انفرادی لحاظ سے دیکھیں اجتماعی لحاظ سے دیکھیں اور یہ آگرم دیکھیں تو یہ ساری مضمون جو ہے وہ واپس اس طرف آتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ صورت الفاتح تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آپس میں باقی جو چیزیں ہیں وہ سارا اس کا حال قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے ساتھوں حق جو آخر میں میں بیان کروں گا کہ قرآن کریم کی جو ہے وہ اشاعت کی جائے حضرت مسیح محضرت نے اپنی عربی تصنیف میں یہ لکھا ہے کہ قومو لی اشاعت القرآن کہ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑا وہی ہوتا ہے جس کے پاس انرجی ہو طاقت ہو ارادہ ہو اور اس نے آگے سفر کرنا ہو لیٹ کر بیٹ کر اشاعت قومو کا جو ہے نا اشاعت نہیں ہو سکتی اشاعت کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا تو یہ فرمایا کہ قومو لی اشاعت القرآن کے اشاعت قرآن کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور اس میں قرآن کریم کے اشاعت میں خرج کرنا مالی قربانی کرنا انفاق فی سبیر اللہ اپنی وقت کی قربانی کرنا مالی قربانی کرنا اپنی جو وقت کی ساری یعنی مالی وقت کی ایموشنل ساری اس میں شامل ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کسرہ سے توفے میں دیا جائے اور اس میں اپنے عزیز وقت کو اپنے دوستوں کو اپنے تقاریب کے اندر اگر ان کو دینا تو قرآن کریم توفے میں دیا جائے سادہ ہو لفظی ہو تفصیل ہو قرآن کریم سے متلقہ کتابیں خرید کر توفے میں دینا یہ بھی اشارت قرآن ہے اس جی سکس کلاس کے بارے میں دوسروں کو راغب کرنا اگلی کلاسز کے لیے تیاری کرنا اس میں اگلی ارسٹریشن کروانا جی سکس کلاس میں تو جتنے بھی بہت سارے ایوی نیوز ہیں اس طرحے سے آپ اشارت قرآن کر سکتے ہیں کوئی اس میں سے جو دلچسپ بات ہے جو حالات حاضرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ اگر آپ اس کو بیان کریں ابھی میں نے بات کی ہے کہ آیت نمبر ایک سو چھتی صورت نساء کی اب ہم اپنے ملکی حالات سے دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ پولٹیکل ایک تحریک چل رہی ہے اور اس میں یہی ہے کہ عدل نہیں ہے امیری غریبی اور کسی کے لئے کچھ قانون کسی کے لئے کچھ قانون اتنی زیادہ وہ وہاں پہ ایک ریس لیس نس ہے اور وہ جو بار بیان کی جا رہی ہے جو وہ احتجاج کر رہی وہ یہی ہے وہ اسی کی آیت نمبر 136 کی خلاف ورزیاں وہاں پہ ہیں جو انفرادی اجتماعی یا مختلف اگر آپ غور سے اس کا ترجمہ پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت بڑا جو معاشرے میں بگاڑ ہے ہر لیول کے اوپر وہ اس آیت مبارکہ کو نظر انداز کرنے کے نفیجے میں پیدا ہوتا ہے میں آخر میں تمام جی سکس ٹیم بشمول معلمات اور متعلیمات آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس کورس کو بڑے عمد طاقت اور لگن کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں آدھا ہمارا کورس مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے انچار صاحبہ نے آپ بتایا کہ ایک ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد شروع ہوتا ہے وہ آپ کو مکمل کرنے کی تفیق تے یہ آپ پڑھ کر پھر قرآن کریم کے مزید جو ہے وہ بنے اور اگر کر رہی ہیں تو اور آپ کے پڑھانے میں نکھار پیدا ہو وقف عرضی جو جی سکس کی ٹیم کے میں آپ کو بتاؤ کہ یہ بہت ہی مجھے اس لحاظ سے ایک دعائیہ ان کی طرف ایک مجھے توجہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ ساری ٹیم جو آپ کو پڑھا رہی ہے یہ حفظ قرآن کے ساتھ گہرہ تعلق ہے تعلیم القرآن کے ساتھ گہرہ تعلق یہ سب جو مختلف سیگمنٹ آپ کے پاس کرتے ہیں کوئی حدیث کے بارے میں یا قواعد کے بارے میں یہ سب جو ہیں ان کے ساتھ مستلق ہیں تو جو پریزنٹیشنز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ بہت ہی محنت سے تیار کرتی ہیں کیونکہ میں خود بھی پریزنٹیشنز تیار کرتا رہا ہوں جب بھی موقع ملے کرنی پڑتی ہے تو مجھے پتا کہ اس میں بہت زیادہ محنت چاہیے توجہ چاہیے وقت چاہیے اور یہ دیزائننگ کا جو کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس میں ایک ایک حرف جو ہے اس کو جب بندہ دوسری تیسری مرتبہ دیکھے تو کہتے ہیں اچھا یہ کمی دہ گئی اس طرح سے تو یہ قسم کی قرآن کریم کی دعوت ہے جو آپ کو ہفتے میں دو مرتبہ کھلائی جاتی ہے آپ کو پتا کہ جب کسی کو دعوت پر بلائی جاتا ہے تو کتنی محنت درکار ہوتی ہے کھانا بنانے میں اور کھانا پیش کرنے میں آپ تمام شاملات کو انوائٹ کیا جاتا ہے دو مرتبہ کھانا کھلائی جاتا ہے اور ہر دفعہ چونکہ آیات نئی ہوتی ہیں تو نئی ڈشیز نئے ذائقہ جات جو ہے وہ تو قرآن کریم کو حدیث مبارکہ مبارک صلی اللہ میں ایک دسترخان کہا گیا مائدہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت ہے دسترخان ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ اس کلاس کو دیکھیں تو یہ روحانی مائدہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے تو تقریب یعنی کہ ایک لحاظ سے کھل پیکج ہے اور ان سب کو اپنی خاص دعاوں میں یاد کہ اللہ اللہ آپ کو صحت وال علم بھی فعال زندگی اطاع کرے کیونکہ تعلیم القرآن کی جتنی بھی جو کلاسز ہیں یا حفظ قرآن کے پروگرام ہیں یا اتقہ تعلیم القرآن وہ آپ کی رحمائی میں اور یہ سارے کام جاری ہیں اور یہ خلافت کی برکات ہیں کہ مختلف بلکوں سے جو ہے لوگ ان کلاسز میں شامل ہوتے ہیں ان کی ریپورٹ بجوائی جاتی ہے اور وہاں سے دعائیں ہمیں ملتی ہیں اور ان سب کے جب بھی کوئی کلاس مکمل ہوتی ہے تو اس کا میں ریپورٹ بجواتا ہوں تو اللہ اللہ کے فضل سے مجھے اس لحاظ سے بڑی خوشی ہے کہ ہماری لجنات جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت آگے کام کر رہی ہیں ہمارے جو خدام انصار ہیں جو آپ کے گھروں کے اندر ہیں ان کو بھی اس خیرات آگے آئیں باقی ہمارے آتفال ناصرات ان کے لئے بہت ساری کلاسز چاہر رہی ہیں لجنا کے لئے کلاسز چاہر رہی ہیں مختلف لیولز کے اوپر کلاسز ہو رہی ہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ کلاسز ہو رہی ہیں تو اللہ تعالی سب کو بہترین جزا سے نوازے اور اللہ تعالی یہ تمام جو ادنا سی کابش ہیں خدمت قرآن کی اس کی اپنی جناب میں قبول فمائے تو آخر میں بس یہی کہوں گا ربنا تقبل منا انکا انت السمی وارینا مناسکنا وطب علینا انکا انت التواب رہی میں ازام لیولی مجھے چاہتے جی حق سب اگر ٹائم ہے اور اگر آپ کی اجازت ہے تو کچھ متعلیمات سے سوال یا کلاس سوال کر لیں بلکل یہ ابھی میرے پاس ہیں دس منٹ میں متعلیمات سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کوئی سوال ہے یا کوئی رائے دینا چاہتی ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریس کریں جی سکس ٹو ٹو ون سکس نائن پلیز انمیت یا میک السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکات میرا جزاک اللہ حسن جزا اللہ تعالی آپ کو صحت علی لمدی عمر دے میرا ایک کوسچن ہے کہ میں پچھلے سال بھی جی سکس کلاس لی تھی تو اس دوران مجھے قادیان جانا پڑ گیا تھا تو اس سال بھی الحمدل اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں جلسے پہ تو کیا میں وہاں سے جا کر سکتی ہاں جی بلکل کر سکتی کوئی نہیں آپ کے باس اگر کنیکشن ہے انٹرنیٹ ہے تو وہاں سے اٹین کریں اور اگر آپ کو ٹائم سوٹ کرتا تو ضرور کریں بڑی اچھی بات ہے میں آپ کو بتاؤ کہ یہ تو بڑی متورک بات ہوگی کہ جی سکس کے لیے بھی ایک عزاز کی بات ہے کہ اگر آپ کابیان سے کریں مجھے یاد ہے کہ یہ فیوری میں گیا تھا مدینہ جانے کے مجھے اتفاق ہوا تو میں نے مدرست تل حفظ کی کلاس جو ہماری سیٹر دی کے ہوتی جس میں میں یہ کلاس لے رہا ہوں تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ کابیان کی عظیم شان جو مسیح پاک علیہ السلام کی بستی ہے وہاں سے آپ شامل ہوں جی جی سکس ٹو ٹو ون پور سیرو پیس انمیت مائک اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکات حفظ حفظ میرا یہ حفظ کرنا چاہتے ہوں تو اتقا میں اس طرح بھی ہے کوئی انتظام جی بلکل بلکل قرآن کریم کے تو جتنے بھی میں تو دنیا ساری دنیا آپ سے قرآن ہو کیونکہ وہ یہ تو کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اس قشیر ہے تو ایک اچھی بات ہے اگر آپ پہلے بنیادی طور پر نساب حفظ کر لیں یعنی کہ جو بنیادی طور پر پھر جو ہے ایک بہت بڑے بزورب تھے میں کسی وقت ان کا نام بھی دیان کروں گا میں پڑھنا تھا وہ کہتے تھے کہ آپ سورہ یوسف جو ہے نا وہ یاد کریں تو سورہ بندہ کوشش کرے تو وہ بہت ساری راہ ہیں جو ہیں وہ آسان میں جانتا ہوں مدرس میں ایک بچہ بڑا سٹرگل کر رہا تھا لیکن مجھے پتہ بھی نہیں چلا ماشاءاللہ اس نے 22 23 پارے کر لی ہیں تو دیکھتے دیکھتے ہی نا وہ جیسے سٹیپ بے سٹیپ تو روزانہ کا کافی متسٹ ہے لیکن ضرور کرے اچھا وہ شیر حافظ مکتب عشق دستور نرالہ دیکھا اس کو چھکی نہ مری جس نے سب یاد کیا صحیح یہ سبق اللہ کرے سبق یاد ہو جائے سبق یاد کیا سبق یاد ہو جائے تو سبق یاد کر کے تو پھر نہ ہو مل گی نا جی ایک سوال ہے پیچھے ہم بھی اپنی کلاس پہ بات کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ لوگ اس درس سے یاد نہیں کرتے کہ اگر یاد کر کہ بھول گئے تو وہ زیادہ غلط بات ہے تو لوگ پھر اس لیے حفظی نہیں کرتے اس کے بارے میں کیا ہے یہ بات نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ تو پھر نفس کا بہانہ ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں بلکہ یہاں تک حدیث پاک صلی اللہ آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حفظ قرآن کرتا اور درمیان میں اگر وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ اللہ اس سفر کی وجہ سے اس کو حفاظ میں شامل کرے گا کہ یہ راستے میں تھا وہ جو واقعات بھی ملتے ہیں کہ بندہ جو جا رہا تھا نیکی کی طرف اور وہ زمین والا واقعہ ہے تو آپ یہ بات نہیں ہے بعض ایسی ہوتی ہیں کوئی صورت حال جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے بعض مثلا کوئی کسی کو آ جاتے نا کوئی ایسے جسمانی عوارز آ جاتے بیماری ان کی وجہ سے لیکن اگر آپ روزانہ دوراتے رہیں تو یہ انسان جو بھولتا نہیں انسان جب بھی بھولتا اپنے غفلت کی وجہ سے بھولتا ہے ایسے قرآن کریم یاد رہتا تو اگر یاد کر کے بندہ اگر اس کو صفائی نہ کرے تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ٹیبل جو ہے اس کے اوپر آجے گرد آجے گی تو روزانہ اگر صفائی ہوتی رہے تو گرد جو ہے وہ آپ کا شمکدار رہے ٹھیک ہے جی جی سکس تو ون ون فور دوسری بات ہے کے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ یعنی کہ بھولنے کا اس میں شامل ہے مفاظی تو جو ہے نا انہوں ہی کیوں تر لگتے ہیں جو آتی ہیں وہ زیادہ لیکن گفلت کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے باقی پوشش انم الامال بن نیاب جی آخری سوار لے لیں جی جی سکس تو ون ون فور اسلام علیکم رحمت اللہ وآلیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ حافظ صاحب یہ پوچھنا تھا اگر قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہو تو وہ کیسے کریں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا اگر ہو تو آپ ایک پنک کتاب ہے یعنی کہ جو جماعت کی بنی ہوئی ہے اس میں difficult words لکھے ہوئے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو یاد کر لیں اس میں رکوب بھائی رکوب دیئے گئے ہیں پورے قرآن کے تو اگر آپ شروع سے سورہ الوکرہ کا دیکھیں تو مشکل الفاظ یاد کر لیں اگر ان کی آپ آڈیو تیار کر لیں مثلا اردو میں یا انگلیش میں کہ ایک لفظ پڑا مثال کے طور پر یؤمنونہ وہ ایمان لاتے ہیں تو ایسے اگر آپ ایک پارے کی بنا لیں اور اس کو کچن میں یا کار میں یا جا بھی آپ کو موقع ملے اس کو سنتی رہیں تو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے خود بخود ہی بغیر کوشش کئی تھوڑی سی کوشش کئی یاد ہو جائیں گے تو پہلے اگر وہ کر لیں تو کافی سارے مشکل الفاظ جو ہیں خاص طور پر جو اردو بولنے والے ان کے لیے تو سب سے آسان ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا اردو سپیکنگ کے لیے اور پڑھنے والے ان کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے کیونکہ آپ نے صرف سولہ سو الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہے باقی سارے آپ کے اردو کے اندر اسی ازار الفاظ ہیں جس میں سے سکسٹین ہنڈرڈ جو ہے نا وہ آپ نے نئے سیکھنے ہے باقی اللہ تلی سیمٹی سکس ہاؤزنڈ آریڈی جو ہے نا وہ آپ کو آتے کیونکہ ٹو ہاؤزنڈ جو ہے وہ ٹوٹل وکیبڈری ہے اور اس میں اکثر جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ کچھ تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے باقی سارا اس کا کوئی نا کوئی لینک جو مل جاتا ایمان ایمان لانے والے تو پھر آپ کے لئے کام ایزی ہو دی چیلنج ہے جزا کم اللہ شکریہ حافظ جزا کم اللہ شکریہ آپ سب متعلمات کا میں امید کرتی ہوں یہ کلاس سب کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی اور اب میں آپ سب متعلمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی ساتھی ٹیٹر سے گزارش کروں گی کہ کلاس کا ایک ہتام دعا کے ساتھ کروائیں اعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس وحشتی في قبری اللہم رحم اللہ وَبَرَقَاتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَالنَّهَار وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین اللہم آمین جزاکم اللہ ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ جمعہ رات کو اسی ٹائم پر ہوگی ساتھ بجے ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی